ہمارے پاس یہ پہلا سیشن چالیس منٹ کا ہے جی ضرور اگر آپ جب چاہیں گے ہم دوسرا کر لیں گے سیشن وہاں جیسے ہم ہدایات دیں گے تو ہم سبھی مران پہ دوگر دیتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی میری بیٹی آرہی ہے تو آپ سب کو اسلام کہا ہے وہ جو پالا میں ہے تو ان کو یہ ایریا بھی یہاں کا ملا ہے ایشیا کا سارا جپان انڈیا ایران تو یہاں کی ذمہ دار ہوں گی تو خدا کی انہائت ہوگی بہت مبارک بہت مبارک اچھا تو پھر شروع کرتے ہیں جی حضور دیرے خدا کی اسلام ہو حضور آپ پر بھی نصیم صاحب سلام ہو خدا کی اسلام سبھی میمبران پر خدا کی اسلام تھی جی ہم این خان صاحب سے آغاز کرتے ہیں اگر وہ جہاں پر وہ ہیں جی تو اگر آپ اپنا سوال حضور کی گوشت گزار کر سکیں تو پلیز اپنے مائکون کر لیں شکریہ خدا کی اسلام تھی خدا کی اسلام دی حضور خدا کی اسلام کیوں آپ پر دے اچھا حضور سوال تو میرا دو تھے ایک اور میرا دوست تھا وہ بھی ہم discussion کرتے رہتے ہیں تعلیمات بھی وہ پڑتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بازی لے گیا میں نے عہد فعال باندھی ہے وہ بھی آ جائے گا ایک نہ ایک دن اچھا حضور سوال یہ تھا کہ ایک تو سود کے بارے میں آپ نے بڑا clear بتا دیا جو آج کل جسود کا وہ اس بات سے وہ بھی اگری ہو گیا میں بھی اسی ایک سیکنڈ تلنا جی حضور اسواتے مانے کھمیلہ کے کھمیلہ کے کھمیلہ کے کھمیلہ کے کھمیلہ کے کھمیلہ کے ہاں جی حضور دوسرا سوال جو معاشر میں پھیلا ہوا ہے جو بہت بڑا گناہ جو تصور ہم کرتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا جب سے پدائش ہوئی ہم یہ سنتے رہیں جو زنا کے بارے اچھا وہ بھی اور میں بھی ہم اکثر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے نظریے میں جب ایک عورت اور ایک مرد بغیر نقا کے کوئی جسوانی تلق بنا لیتے ہیں اس میں کوئی اس کی کسی قسم کی سختی نہیں ہے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے تو یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جسوانی تلق بغیر نقا کے بن گیا تو وہ اس میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ کس طرح گناہ ہے یہ کسی میں بھی بڑی سرچ کرتا ہوں مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ مجھے اتھنٹک جواب نہیں دیتے مختلف بلکہ احسانیوں سے پوچھا ہے یہودیوں سے پوچھا ہے مسلمانوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتا ہے میرے نظریے سے یہ اس کے بقاور وہ کہتا ہے کہ میرے سوچ کے مطابق یہ کسی طریقے سے گناہ میں شامل نہیں ہوتا میں نے اتھر بھائی سے بھی کہا اتھر بھائی نے بھی بتا دیا لیکن اتھر بھائی نے کہا کہ حضور سے جو اس کے بارے میں مزید تفصیلات جو نا وہ حضور بتائیں گے تو میرا یہی سوال تھا کہ اس پر تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیا جائے تاکہ معاشرے میں یہ جو پیدا ہوئے یہ ذرا کلیر ہو جائے آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے آپ نے چھوڑی اور زنا کے بارے میں سوال کیا تھا حضور سعود کے بارے جو آپ نے پہلے سعود کا بتا دیا وہ آپ نے بتا دیا تھا کہ آج کل یہ معاملہ وہ معاملہ نہیں ہے آپ سے اگر میں یہ سوال کر دوں کہ نکاح ہوتا کیا ہے تو آپ ذرا وضاحت کریں آپ کیا کہتے ہیں نکاح میں حضور بیسک چیز کہیں ہمیں نہیں بتا کہ نکاح ہے کیا ٹھیک ہے نکاح میں گواہی دیتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے ٹھیک ہے پھر گواہ لے کے آتے ہیں آپ تو محمد صاحب کا تو نکاح اس حالت میں ہوا ہی نہیں ختیجہ کے ساتھ نہ آپ نبی تھے پچیس سال کی عمر تھے اور بیوی ختیجہ دی عمر چالیس سال تھے تو سوال یہاں پہلا یہ اُڑتا ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا نہ محمد صاحب نبی ہیں نہ ختیجہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں تو اس کا نکاح کس نے پڑایا یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایک عورت عیسائی اور ایک شخص جو ہے محمد عربی وہ ملت ابراہیم پر چلنے با ہے بس بتوں کی پوجہ نہیں کرتا ملت ابراہیم تو جب آپ کے نبی کا ہی نکاح نہیں ہوا اور حتیٰ کہ جب کوئی ایسے پچیتا واقعہ ہو جاتا تھا کہ محمد صاحب کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ فرشتہ کون ہے تو بی بی ختیجہ اپنے محمد صاحب کو نوفل بن برکہ کے پاس لے کے جاتی تھی اور یہ ہے صحیح اب نبی کو یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ کون ہے فرشتہ اور نوفل بن برکہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ہے جو صفینے لے کر وحی لے کر اترا ہے موسیٰ بر عیسیٰ بر یہ وہ ہے تو آپ صرف سوچیں کہ جس شخص کو جبرائیل آ کے بتا رہا ہے اسے شک پڑا ہوا ہے تو ان کا دکاہ تو ہوا ہی نہیں ہے اسلام کے اوپر بی بی ختیجہ کا اور محمد احمد آپ اسے پوچھے لیں اب آپ کے سوال کا جوا میں دیتا ہوں اور آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا ہے جو میں ابھی کتاب لکھ رہا ہوں یہ کہ فرشتوں کے نگاہ کیسے ہوتے ہیں اور یہاں پر بڑی تکلیف ہوگی مسلمانوں کو وہ جو آپ کا دوست ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن زکریہ کہتے ہیں کہ اسمانوں پر یا جنت میں ہم فرشتوں کی طرح رہیں گے نہ یہودیت کی طرح نکاح ہے نہ عیسائیت نہ اسلام عیسائی جب کہتے ہیں تو وہ عیسیٰ کا نام لیتے ہیں یہودی موسیٰ کا اور یہ مسلمان محمد صاحب کا ان کی کوئی دیتے ہیں تو وہ جو آپ کا دوست ہے سوڑی 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 اچھا آپ دیکھیں میں آپ کو ٹھوڑا سوڑ پیچھے لے جاتا ہوں یبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد امام صاحب بتا رہے ہیں جو کوئی اللہ کی گوائی دے دے دل سے کہ وہ ایک ہے تو چاہیں وہ چوری کرے یا زنا کرے وہ جنت میں جائے اب یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں بلکہ یہی باپ میں آج بیان کر رہا تھا کہ مستقبل میں جب دو فریق راضی ہو جائیں گے اب یہ خدا کی دنیا آ رہی ہے میں آپ کو خدا رہا ہوں تو وہ جو دو فریق ہوں گے وہ دل سے کہیں گے کہ ہم نے خدا کو درمیان میں لاکر وعدہ کیے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ہیں اس کی تفصیلات تو وہ آئیں گے بھی بات میں بس خدا ان کا گواہ ہو جائے گا کوئی معالمی نہیں چاہیے کوئی پندرک نہیں چاہیے کوئی پریس پادری نہیں چاہیے اور یہ خدا کی دنیا کی یہ جب شروع ہوگو تو ہمارے ممبر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں میں نے اس میں سے ایک چیز نکال دیا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ واحدہ اور کٹھے ہوتے ہیں محبت میں تو وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم مسیح جو مسیح زمانہ ہے ان پر ایمان لے آئے اور ان کو درمیان میں لاکر میں نے اس کو نکال دیا آج میں مسیح ہوں کر کوئی اور آجے اور نام تو میرا ہی چلے کیونکہ خدا نے کہا بڑے بڑے مسیح آئیں گے لیکن تو محبت کا بانی ہوگا تو مستقبل میں جو یہ کٹھے ہوں گے جو عہد کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہم نے خدا سے وفا اور اس کی محبت میں ہم اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ ایک اور جیس آ جائے گی جیسے فرشتے کرتے ہیں اس مانوں پر فرشتے جب خدا کو گواہ بنا کے کٹھے ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تجھے نور مل گیا تو تنچہ نہیں جاؤ گی آگے اسی دن ہمارا وہ ختم ہو جائے مجھے نور مل گیا تو میں اگلی جنتوں میں چلا جاؤں گا اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑیں ہیں اس کے علاوہ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں اور یہ اب آنے والی دنیا میں ہوگا جو خدا کی ابھی آئے گا کہ عہد پانا جائے گا کہ ہم سال کے لیے کم سے کم تین سال کے لیے عہد بانیں گے ہم کشے ہوں گے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ آگے اور عہد باننا چاہتے ہیں یا وہ پھر یہ نہ ہو کہ دونوں پر مصیبت آئی ہو دونوں کی طبیعتیں نہ ملتی ہوں دونوں کی دونوں کے غصے جھگڑے ہوں اور وہ طلاق ہی نہ ہو سکیں تو وہ اب جو دنیا آئے گی اس میں یہ ہوگا اس میں ایک خدا کے عہد کے بعد وہ کٹے ہو جائیں کوئی ان کا نکاح پڑھانے نہیں ہے اور وہ خدا کو سامنے اللہ کے عہد کریں گے کہ ہم ایک سال یا تین سال یا پانچ سال جو بھی وہ وقت دیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کٹے رہیں گے کیونکہ اتنی مصیبت نہ آئے کہ ان کے جھگڑوں میں سے خدا ہی نکل گئے اس کے پاس جو نظام ہے وہ کیا ہوگا بچوں کا وہ سارا میں لکھ کے بتایا تو ہمارے جو اب ون فیملی ورلڈ ہیں ان کو میں انہیں یہ کہا ہے کہ ایک خدا کو پیچھ ملا کے کہ ایک انسانیت جس کا جس کا جس کی واحدت میور خدا کی ذات ہے اس کو بنا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے ہونے ہیں اور پھر وہ عہد و پیمان میں یہ بھی ہو کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے ہم نے عہد مانا ہے یہ ہوگا اب آنے والی دنیا کے اندر تو اب جب محمد صاحب کو اس وقت کہا کہ چوری کرے یا زنا کرے اب دیکھیں جنتوں میں چوری ہے تو چوری کیسے کرے گا جنتوں میں تو سارا کچھ ہے بھی وہ کہے گا میں چوری کر کے آؤں وہ کہیں گے جی محل ہے تو محل لے لے جو کچھ چاہتا ہے وہ لے لے تو وہاں چوری کیسے کرے گا اور زنا کیسے کرے گا کیونکہ زنا وہاں جب ہوگا جب زبردستی ہو وہاں تو ہوریں لیکن کی ہوریں نہیں ختم ہیں پہنچیں نہ پہنچائیں چاہیں رہیں یہ جانم کے دری جو میں نے بھی کہا مشاہدہ میں افسر یہ جاننا میں جاتے ہیں تو وہ جو آپ سفر کریں گے جنتوں میں اور ایک ہسینہ نور کی ہستی آپ کے ساتھ پیار کریں اور آپ اسے پیار کریں گے تو وہ بتا رہے گی آپ کو کہ ہمارا رشتہ اتنی دیر کے لیے ہوگا چونکہ جنتیں جو ہیں وہ مستقبل ہیں وہاں یہ تڑی ہے کہ میں گجرہ والے میں پیدا ہوں تو میں گجرہ والے ہی میں مروں گا میں لاور سے آئے ہوں تو میں وہیں کبرستان میں ہوں وہاں تو زندگی ہمیشہ کی ہے تو وہاں سپر میں آپ دیکھیں نا یہ ان کے پول میں کھولتا ہوں اسلام کے انہوں نے گھنٹے گھنٹے کی بھی شادی کی ہے اب آپ بتائیں دعوی انہوں نے تین تین گھنٹے کی بھی شادی کی ہے اور پھر یہ کہتے تھے کہ جب وہ لیکوٹ نکلتا ہے جسے وہ کیا کہتے ہیں جی اطلام وہ نکلتا تھا تو یہ چیز بھار پھیلے ان نفسیانوں کو بھار نکالے دیتے تو محمد صاحب نے روکا نہیں جو زندگی آئے گی اس کو آنے تو تو جب یہ گھنٹے گھنٹے کا نکاح کرتے ہیں پنتالیس پنتالیس منٹ کا جہاں بھی جاتے تھے لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تو عورتوں کو روڑیوں کی طرح کٹا کر کے ایک ایک گھنٹے کا نکاح کر رہے ہیں تو وہ نکاح کیسے ہو گیا بھئی تو اس لیے وہ جو آپ کا دوست ہے وہ صحیح ہے اب یہ کتاب آجے گی اس میں میں نے پورا نظام لکھا ہے کہ جو کتاب کا نام ہے وہ وہ ہے کہ فرشتے اور انسان کی بدقسمتی بھئی انسان کی بدقسمتی کیسے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے انبیاؤں کو نیچے نیچے رکھا ہمارے انبیاؤں کو یہاں تک خبر نہیں ہو سکی کہ فرشتوں سے بھی پہلے جنات سے بھی پہلے وہ کئی مخلوقات انگنت مخلوقات بنا چکا تھا ان سے پوچھو نہ ہوں یہ تمہیں کیوں نہیں پتا تو یہ جو نکاح ہے نہ جہودیت کی طرح نکاح ہوگا نہ اسلام کی طرح نہ گواہیاں آئیں گی اور نہ آئیں گے مولوی یہ مولا کو تو سیدھا ہی شیطان کو بلا لیتے ہو کہ بھئی اے شیطان آؤ اور ہمارا نکاح کر تو آپ تو سیدھا ہی شیطان سے نکاح کروانے ہیں اپنا تو یہ نظام آپ نہیں چلے گا خدا کی دنیا میں بالکل وہ نظام چلے گا جو جنتوں میں ہے ہم جنتوں کا نظام کی طرح زندگی گزاریں گے یا ان کے جائنہ نہ نظام کی طرح زندگی گزاریں گے بے شکس جنتوں کے نظام کی طرح جنتوں کے نظام کی طرح اور جنتوں کے نظام فرشتوں کے نظام کی انہوں نے آج تک فرشتوں نے خبریں نہیں ہونے دی ان کے لئے شریعہ اور ان فرشتوں کے لئے کوئی شریعہ نہیں ہے وہ اس لئے کہ وہ بہت آگے نکل گئے ہیں اس لئے اگر کوئی عورت اور کوئی آدمی ہماری ہمارے اس میں آجائے اور یہ ایک قوائد ہے کہ میں خدا کو حاضر نظر کر کے اس کو اپنی ہم سبر بناتا ہوں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اس زمانے کی ہوگا مسیح کی اس زمانہ ہے ان پہ بھی ہمیں مان لائے تو یہ تو ان کی میرمانی ہے منہ خدا کو حاضر نظر کر کے یہ گواہی کافی ہوتا ہے پھر فرق یہ ہے کہ اہد ہوگا کہ جگڑے ہو گئے مصیبتیں آگئیں نفرتیں آگئیں یہ نہیں چلیں وہ فیصلہ کریں گے کتنی دیر کے لئے ہم ہاں جب بچہ ہو جائے گا تو پھر وہ بچے کے والتین ہوں گے ان کا اکان نہیں کیا جائے وہ نظام کیسا ہوگا وہ پھر کتاب میں آ گیا جائے تو اس طریقے سے اپشاندان کی امید ہے آپ کو سمجھ لکھیں جو آپ ملے گیا ہوگا ہزور مل گیا جو آپ ہزور بہت شکریہ جی تسلی ہو گئی کی نہیں پوری ہزور آپ کی زبان مبارک سکتی چلا فضہ نکلا ہو تو اس سے تسلی ہماری نہ ہو یہ ہو سکتا ہے ہزور دو بچوں کی شادیاں میں نے ایسے ہی کیا دیکھیں دو جو گواہ تھی اور گواہ ہی چھوڑیں یہ سٹنڈرڈ سم میں جا کے سائن کر دیتے ہیں وہ گواہ بن دیتے ہیں وہاں گواہ کی بھی زوٹ نہیں تھے یہاں قانونن کرنا پڑتا ہے اس لئے کہ دو میاں بیوی ہیں اور اس لئے دموکریسی ہے بالکل اور آپ نہ وہاں ان کو بھی بتاؤ گا ایوان صاحب کو نہ وہاں رش لگتا ہے پانچ آدمیوں دس آدمیوں اور جب میری شادی ہوئی تو میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا میں کرنا ہی تھا میری بیوی یہ گھلی بیٹھے تھے کیونکہ ہوا یہ کہ ہم بلائیں کسے وہ سارے ہی جو ہیں وہ خدا کے خلاف ہیں تو کیا ہم باغیوں کو بلائیں شادی میں دیکھ؟ ہرگز نہیں ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے اس سے کہا کہ تھیرے جو ہیں ماں نے تھیرے جو ہیں وہ تو مچھو سمانے کو اور خدا کو مانتے ہیں نہیں تو ان کو تو میں نہیں بلاؤں گا تو اس نے کہا بلکل ٹھئی ہے تو وہاں میں اور میری بیوی کر لے ہی تھے وہ بعد میں بچارے ہمارے ممبر آئے تو انہوں نے پھیر اپنا کہا کہ ہم کھانا کھونا دینا چاہتے ہیں یہ حضور جو آپ کی وکیل بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح جو بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کیا نا اپنی بیٹیوں کا جی جی بالکل بالکل ویسے ہی ہوا ہے بالکل ترست تو اب تو آپ کو یقین آگیا محمد صاحب تو نبی نہیں ہے تو وہ نکاح کس بات پہ کر رہے ہیں ذرا پوچھو نا مسلمانوں سے اور بیوی ختیجہ جو ہیں وہ تو عسائی ہیں ان سے پہلے پوچھو کہ بھئی محمد صاحب کا نکاح کیسے ہو یہ کہیں گے یوں ابو تعلیم نے نکاح کیا ابو تعلیم تو مسلمان ہی نہیں ہوا تو کافر نے نکاح کیا یہ وہ سوالات ہیں جو ابھی پوچھے نہیں جاتے تب جاتا ہے آدمی چھپ ہو جاتا ہے اسے بتا مار دیں گے قتل کر دیں گے لیکن جس دن ان کا ظلم جو ہے ان کے ان کے ہاتھ سے ظلم کی طرور لے لی گئی اس دن آپ دیکھنا اسلام کی عورتیں جو ہیں وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گی جیسے تیر نکل جائیں گے ایک اور حضور میں بات بتا ہوں کیونکہ میرے بچے ایک میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے جرمن سے اور ایک میری بیٹی کی جرمن سے اور یہ دونوں جرمن ہیں اور میری وجہ سے میرے بچے زدینی ہیں حالانکہ کسی مولوی کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور میں نے یہ سب اقرار کروایا کہ ایک خدا کو ماننا ہے بس ٹھیک ہے اب ہماری بیٹے کی شادی ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں میں نے کہا میں جاؤں گا بعد میں تو بجارے کلے ہی چلے گے صحیح کیا تو جب شادی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس نے پی دعوت دی یہاں آکے ہم سب کو گھر والے پس ہوئے تھے تو میں تو وہ بھی نہیں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا گھر میں کچھ پکا کے بس وہ ہی کافی وہ کہاں کہ نہیں نہیں ہم دیتے ہیں تو بھئی ان کی مرسی اس کے لابے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ میار ہوگا میار اب توڑا سا ایک چیز بدل جائے گی وہ کیا کہتے ہیں روت بدل گئی اور روت یہ ہوگی کہ خدا کی دنیا میں بس جو وعدہ اقرار جو وہ خدا سے ہوگا فرشن نے کہا نہیں بھی تُو اپنے نظام بھی گزار دے پیچھ میں کہہ رہے کہ مسیح زمانے پر ایمان لائے میں نے کہا وہ جو خدا والے ہوں گے وہ تو ہوئے گی خدا کی دنیا تو مجھ پر ایمان کیا لے جائیں گی خدا نے کہا کہ تُو بانی ہے میری محبت کا تو وہ جی شروعی مجھ سے ہوئے پر معاملہ تو وہ یہ اقرار کرنے کی تو کوئی زوٹ نہیں ہاں جو اقرار ہے وفا میں پیار میں محبت میں وہ یہ ہوگا خدا ہمارا گواہ بس دونوں خدا سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہو وہ باقی کتاب آ جائے گی وہ نظام بھی میں نے پیش کیا کہ وہ نظام کیسا ہوگا اور اس نظام میں اور کیا ہوگا وہ سارا میں نے جو اب وہ فرشتے جو ہیں بڑی مشکل سے اب راضی ہوئے اب وہ راضی اس لیے ہوئے کہ خدا نے کہا کہ تُو لکھ کتاب ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں آج سے دو ڈھائی سال پہلے کتاب لکھنے لگا فرشتوں کی تو خدا کی ذات آگئے خدا نے کہا کیا کر رہا ہے میں نے کہا رب فرشتوں کی نظام کی خبر دے رہا ہوں نہ عیسیٰ نے دی نہ محمد خدا نے کہا میرے بارے میں لکھ پہلے بارہ کتاب بارے میں بھی سب پہ لکھ چکا تھا پھر میں نے وہیں رکھ دی ہے کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ ابھی نہیں تو وہ بارہ کی بھی جو کتابیں ہیں وہ تو اٹھا رہا ہوگی دو ڈائی سال میں اب اس سال میں بھی آ جائیں گی اور وہ بچاری کام کر رہے ہیں ہر سال میں پانچ کتابیں وہ تو میں لکھ چکا ہوں تھی تین سو سٹوریاں میں لکھ چکا ہوں مجھا لیلائی اب خدا نے کہا کہ اے میرے دل اب بتائے ان کا نظام جو فرشتے ابھی تک ہاوی تھے اور چاہتے نہیں تھے تو وہ اب کتاب پڑھ لیں گے آپ وہ یہ کتاب اس کے دو حصے ہیں دو جلدے ہیں وہ دونوں جلدے تین سو ساڑھے تین سو تو چھے سو سب کی وہ کتاب ہوگی تو جس پڑھ کے نا آپ انگلی لے کر مو پہ رکھیں گے یہاں پہ کہ ہمیں تو بتائے ہی نہیں یہاں یہ فرشتے انہوں نے اپنے رازے اپنے راز بتائے ہی نہیں اور ہم پہ شریعت کا بوجھ جاں اب اس کے قصور بھی ہم ہی ہیں جب کوئی شخص خدا کو ہی چھوڑ جائے پیٹ دکھا دے ہوں تو فرشتوں کا نظام تو پھر جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بڑا سخت ہے ان کا نظام لیکن اپنی مخلوقات کے لئے اپنے لئے نہیں انسانوں کے لئے کیونکہ وہ بھی تو ڈیل کر رہے شیطان شیطانی لوگوں کے ساتھ اب آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں حق تعالیٰ اقرار کر رہا ہے کہ اس دنیا کا آقا شیطان ہے دیکھیں اور یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اس دنیا کا آقا شیطان ہے اور یہ اس کے پیچھے چلے جائے تو خدا کہہ رہا ہے میں تو ان کا خدا ہی نہیں خدا میری آواز تھوڑی سی ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں دو چٹ دن سے اور بھی بوڑ رہا ہوں تو وہ آواز میں تھوڑا سا ہے تو خدا کہتا ہے ان کے قرآن میں کہ میں تو تمہارا خدا ہی نہیں ہوں تمہارا خدا جو ہے وہ شیطان وہ تمہارا آقا ہے تم اس کے پیچھے جا رہے ہیں پتہ ترجید اکثر ہم شاکرین ہیں اور تم نہ شکر گزار کریں مخلوق لوچ امید ہے آپ کو تصلیح ہو گئے ہو گئے بہت شکریہ حضور ہم اگلے ہمارے ممبر کے پاس چلتے ہیں جی سعید مرور صاحب خدا کی اسلام دیجئے اگر آپ حضور سے کی بات کرنا چاہیں کیسے سوال پوچھنا چاہیں تو پر نمائے کون کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ حضور نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ بات کو کلیئر کر دیا ہے ایک چھوٹی سی چیز میں اگر اس میں کرنے کی جسارت کروں وہ یہ ہے کہ جب خدا ان لوگوں میں نہیں تھا ان لوگوں کے اندر خدا نہیں تھا تو ٹھیک ہے مطلب اس زمانے میں نکاح کا ایک سسٹم شریعت کے مطابق چلو اس کو ہم کہلیں ٹھیک تھا اس لحاظ سے کہ نکاح ہے کیا اس میں تھوڑا سا خدا اور وہ جو پرانے مذاہب والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے رسول کا بھی اندر نام ڈال دیا اور خدا کا بھی ڈال دیا اور ایک اعلان کر دیا سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے کہ یہ مرد و زن جو ہیں یہ دونوں آپس میں ایک ہم سفر ہیں میاں بیوی ہیں چلو وہاں تک تو ٹھیک تھی بات اب جب دونوں لوگ جو ایک بندن میں بند رہے ہوں گے جب ان دونوں کے اندر خدا کی ذات رچ بس گئی ہوگی تو اس کے بعد کسی اعلانوں کی ضرورت رہ جائے گی باقی پر کتن نہیں تو اس لیے بلکل تو اس لیے یہ ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا میں تو لوگوں کو اس طرح حضور سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایک زمانہ تھا جب آپ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے گھوڑوں پر ہائیوے پر جاؤ نا ذرا جھوڑا لے کے کیوں نہیں جاتے آپ اب کیوں آپ کاروں پر جا رہے ہو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ جب خدا ان کی لوگوں کے اندر آئے گا ان کی سوچ میں خدا ہوگا ان کی زندگی میں خدا ہوگا تو میاں بھی اور بیوی بھی اور دونوں خدا والے ہوں گے تو ان کو کسی مولوی کی یا ان کو کسی حجوم کی ضرورت ہے ختم نہیں ہے بات ہی ختم بات ہی ختم ہوں بلکل بہت شکریہ دو تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ سوال ذرا آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے وہ تو کافر صاحب اور کافر ہی مالا تو کافر نے نکاح پڑھا ہے محمد صاحب کا اور محمد صاحب نبی نہیں تھے اور بی بی ختیجہ جو تھی وہ اسائی تھی تو ہمیں یہ بتاؤ کہ پھر ابو طالب نے نکاح یوں پڑھایا کہ میں اپنے خداوں پر اپنے لال کو اپنے فلاں کو لے گیا تھا ان کی وجہ سے تم بندن میں بندے ہو سرے ان سے یہ سوال پریس کر کے دیکھیں مسلمانوں سے بلکل یہ سوال بنتا ہے بہت جائز سوال آئیے اور کرنا چاہیے یہ سوال کہ بھئی نکاح پڑھا ہے وہ تو کافر صاحب اور جس کا نکاح پڑھایا گیا محمد صاحب کا اس اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا ختیجہ بی بی کا عیسائی مذہب تھا تو یہ نکاح کی طرح ہمیں تفسیر بتانے طرح پریس ضرور پوچھیں دوسری بات یہ ہے یہاں ایک بات اور بھی کلیر حضور ہو جائے گی کہ جب انتا نکاح ہوا تو اس وقت تو ابھی ان کے اوپر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی ان کو پندرہ سال ہاں جی ہاں جی بلکل وہ تو پچیس سال کے تھے غارِ عرا میں وہی آئیے ایک راہ وہ آئیے اپنا پندرہ سال بعد اور اس وحی کی بھی سمجھ نہیں لگ سکی گھر آئے تو کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے اور تو پھر بی بی سمجھ نہیں لگی بتایا بھی کہ مجھے کہا کہ پکڑ رب کے نام سے تو پھر بھی سمجھ نہیں لگ رہی اور بی بی ختیجہ کہہ رہی تھی کہ کہیں یہ شدان تو نہیں چڑ گیا تو کہا اچھا ہم چلتے اپنے ورکہ بن نفر میرے چچیرے بھائی ہیں ان کے پاس انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ان پہ عیسیٰ پر ان پہ آیا تھا تو پھر یقین آیا یقین آیا حیسائی پر تو یہ چیزیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا جیسے کہا اپنا سید صاحب نے ایک شخص خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے خدا کی دنیا میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے محبت واضح نہیں ہے تو وہ اس کی نکام خدا ہوگا کہ یہ خبیص قسم کے مولوی اور یہ سارے کٹھے ہیں بلکل یہی تو پوائنٹ ہے جس کی دونوں کے ساتھ خدا ہے تو پھر مولوی یا حجوم یا ولیموں کی اور بکروں کی کیا ضرورت رہ گی پیچھے آج میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں بس میں کیا کروں لیکن اب کیونکہ وہ کتاب لکھ رہا ہوں تو بتانی پڑ جائے ہی وہ میں نے سارا نقشہ کھیچا ہے وہ کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ فرشتے اور انسان کی بدبختی بدبختی اسمجھے جی حضور بیٹھ لکھ بیٹھ لکھ کہ نہ ان کے انبیاؤں کو بتا لگا تو پھر ان کے ان کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ان کو کیسے سمجھ لگی تو میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ساری مذہبی اندھے اور میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں فرشتے جنتوں میں لیباس نہیں پہنتے ننگیں چلتے ہیں بس ان کے نور سے شوائے نہیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ جو چیز ہے وہ دکھائی دیتی ہے وہ کیا کہتے ہیں نفس وہ کیا کہتے ہیں اسے جی ان کے پرائیوٹ پارٹس جی ہاں جی وہ دکھائی دیتے ہیں اور اگر میں نے اور بتایا تو آپ کہیں گے حضور آج یہیں بیٹھے رہے ہیں ہمیں بتاتے رہے ہیں مجھے تو چالیس سال فرشتوں نے رڑا دیا اور نہیں چاہتے تھے کہ میں بتاؤں یہ راست یہ تو میرا وہ خدا ہے جس نے چالیس سال کے بعد محبت میں مجھے اس قابل کیا کہ میں ان کے سارے رات کھول کے جاؤں اچھا حضور بہت شکریہ جی ہم چاہتے ہیں ہمارے اگرے میمبر یہاں پر اگر وہ یہاں پر موجود ہیں کسی دوسرے نام سے اے ایس خان صاحب تو مجھے بتائیے حضور جی ہمارے میمبر ہیں ان کو خدا کی ذات کا دیدار ہوا تو ان کو خواب میں ایک فون کال آئی اور ان نے فون کال آئی اور ہیلو کی آگے سے خدا کی ذات ہم کلام ہو رہے تھے تو خدا کی ذات نے کنورسیشن فرمائی دعائیں دیں اور حوصلہ دیا اور خواب میں فون پر بات کر رہے ہیں اور خدا کی ذات آگے سے جواب دے رہی ہے تو جی ہم نے گروپ سے پہ لگا دیا اپلوڈ بھی کر دیا میں صرف جاننا چاہتا ہوں اگر وہ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ وہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے حضور سے تو پلیز ہم آئیکن کر لیں پلیز میں ان کو ایک اور بشارت دیتا ہوں اس ٹیلی فون سے جب آپ ٹیلی فون میں کسی سے پیار کرتے ہیں تو دوسرا محلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو وہ دوسرا محلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یا تو تو میرے پاس آیا یا میں تیرے پاس آیا ٹھیک ہے کنورسیشن اب دیکھنا آپ کا وہ ہو گیا تو وہ ندین آپ کے پاس آگیا میں نے تو آگیا تو اگلی ملاقات جو ہے وہ چار آنکھوں میں ملاقات ہوگی ان کی خدا آمنے سامنے یہ تو ابتدافلی ہے تو ان کو مبارک باتیں دینا میری طرف سے یہاں پر حضور ایک منٹ ہمارے پاس ہے یہ سیشن ختم ہوگا ہمیں درخواست کریں ممبران سے کہ دوبارہ اسی لنک سے جوان کریں جی ٹھیک ہے میں اس کو بلا دیتا ہوں جی بہت شکریہ چھو ٹھیک ہے ان سے کہیں کہ واپس ضرور آئیں جی آپ ممبران چاہیں تو بے شاک آپ لیو کر سکتے ہیں خود ہی لوگ رمو ہو سکتے ہیں جی ون بائی ون تو دوبارہ جوان کریں کلیس شکریہ اتر بھائی بھائی آپ پر بہت بہت خسامتی ایسا میمبران پر آمین شکریہ جی حضور ابھی تھوڑی دیر میں انشان کرتے ہیں جی عطر بھائی کیا میں حضور سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جو میمبر ہمارے فوت میں حضور کی روح سے اس کی روح سے مل کے آئے ہیں تو وہ کیسے جہان میں میں اس طرح کا سوال پوچھ سکتا ہوں ہم حضور سے پوچھ لیتے ہیں اگر حضور اس میں بیان فرمانا چاہے تو آپ کی طرف سے ہم آج کا سوال یہ لے لیتے ہیں میں تو ہاں تیار ہوں ہمارے چٹھا صاحب کا سوال ہے جی کہ جو ہمارے میمبر جن کا انتقال ہوا پاکستان میں جو شہید کر دیئے گئے ان کی روح کے بارے میں نے کہا سوال ہے کہ وہ کس دنیا میں گئے اچھے دنیا میں گئے آپ نے کیا میں نے تو جواب دے رہی ہے تھا پہشری دفعہ مختصر سا جواب دے اس بچے میں غلطیاں تو بہت تھی لیکن وہ سب کچھ ایک ترازوں میں رکھا گیا اور دوسرے ترازوں میں یہ رکھا گیا کہ اس نے وہ ایمان لے کے آیا تھا اور ون فیمیل ورڈ اور مجھ پر اس نے جوائن کیے تھے اس لیے وہ ساری غلطیاں ایک طرف تھی یہ جو تھا انعام کہ وہ ون فیمیل ورڈ جوائن کیے تھے فرشتے اسے آگے لے ہاں جی خدا کا سلام میں پھر بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بچے یہ جو بچہ دیا ہے اس میں اور تو بہت کافی دلتیاں تھی اس کی کریکٹر میں بھی لیکن وہ سب ایک ترازوں میں رکھی گئی دوسرے ترازوں میں رکھا گیا ہے کہ اس نے مسیح پر ایمان لے کے آیا اور اس نے ون فیمیل ورڈ جوائن کیا اور یہ خدا کے لیے اس مسیح زمانہ کے دور میں ان پر دل و جان سے ایمان لے آیا بس وہ چیز جو ہے وہ غلطیاں پیچھے رہے گی فرشتوں فرشتوں نے سوالا اور وہ شخص جو ہے بچہ وہ آگے چلا گیا اب وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑے گا اور وہاں پہ اس ساری تعلیمات جو یہاں میں دے رہا ہوں وہ خدا کی یونیورسٹی میں اس کو سکھائی جائیں گی اور جب تک آپ جائیں گے تو وہ شخص فرشتوں کی مانت ہو گیا لیکن اس کا جو ہمیں دے رہا ہوں ماشاءاللہ جی حضور بہت شکریہ حضور ہم آگے چلتے ہیں ہمارے اگلے میمبر حضور اس سے پہلے میں ایک بات گوشتگار کرنا چاہوں گا ہمارے سیمینار سے چند روز پہلے آپ نے صوفیہ کرام کا یہاں پر اہد وفا لیا تھا بہت سارے غائبانوں طور پر صوفیہ کرام آئے تھے اور وہ ہستیاں بھی جنہوں نے مجھے روحانیت کی طرف بشارت دی تھی آپ کے لئے اور راستہ وہ روحانی طور پر آپ کی بیعت سے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا یہ ہے نا یاد تو بس ہمارے پہلے انہوں نے آپ کی بیعت کی روحانی طور پر تو اس کے بعد پھر ان کی وائف کا فون آیا جی کل رات تو انہوں نے بتایا جی دو ہفتے پہلے وہ ان کا انتقال ہو گیا تو بڑے سکون میں تھے وہ فوت ہمارے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ آج رات میرا اختتام ہے میرا سفر ہے تو آج رات میں چلا جاؤں گا وہ مرنے سے بتا گئے تھے تو بڑے سکتے ہیں کہ وہ اتمنان کی موت اس دنیا سے گئے کوئی بیچے نہیں تو اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی انعیت کی ہے جو کسی انبیاء پہ نہیں ہوئی آج تک خدا نے کہا ہمیں خوش ہو گیا کہ تُو نے میری محبت میرے رازِ الہی کھول کھول کے بیان کر دی ہے تو مذہب تو خیر ابھی ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے انسانی جو جو مخلوقات رہیں اور خدا کی سوچ و بیچار کی یا تلاش کیا وہ سب تیرے ماننے والے ہیں آلم احرم تو ہمارے تو آلم احرم میں اتنی جنتیں ہیں کہ آپ اس وقت خدا نے کہا میں نے کٹھا کر دی ان کو تو ہر رات کو مجھے جو نور کی حسنیاں وہ بتاتی ہیں آج آپ نے ان جنتوں میں بولنا ہے آج آپ نے وہ وہاں کہنا ہے وہاں بولنا ہے تو میں حرام دے جاتا ہوں کہ انگنت ارواح ایمان لے ہیں میں کہتا ہوں بھی زمین پہ تو ممبر نہیں ہے وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ دھا ہے اور آج تو سو بھی کہہ رہے تھے مجھے کہ میں ہم آج جو میں رات ہے آج جو ہماری بیٹی ہے جو میری بیٹی ہے آج ہم اس کے ساتھ کہے ہوئے تھے سب کیونکہ ایک اہم معاملہ تھا تھا تو ہم سب وہاں اس کے ساتھ تھے تو یہ تو وقت کی بات ہے خدا کی دنیا تو آگی ہمارے لئے تو آگی ان کے لئے تھوڑا سو وقت چاہیے بس بے شیب جی حضور بحشکر جی ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے اگلے میمبر حوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی بات کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے تو پلیز اب تمائے کون کر سکتے ہیں یہ حضور نے جو ماضی میں اپنی چھیڑا ہے اگر میں میں غور و فکر کر رہا تھا اپنی زندگی پہ پہلی شادی دوسری شادی آگے بچوں کے شادی تو یہ تو ایک کتاب بن جائے گی اس لئے میں چھیڑنا نہیں چاہتا اور میں نے ان کے کوئی شریعت کوئی قانون نہیں مانا کیونکہ پہلی شادی پہ میں مسلمان کے گھاری پیدا ہوا تھا مسلمانی تھا شادی ام ڈی ایسے کی اور جیسے میں نے اپنے بچوں کی ایسے ہی میں نے کی لیکن یہ چونکہ پاکستان تھا تو وہاں کاروائی تو پھر مولوی کو کرنی پڑتی ہے میں تو شیطان کو بھی اندر نہیں لانا چاہتا لیکن مجھبوری تھی دو شادیاں کی ایم ڈی ایو میں لیکن اسی طریقے سے کی میں نے کسی کی کوئی پروائے نہیں کی اور میرے آگے آٹھ بچے ہیں اور میں نے ایسے ہی آگے بھی پہلے بھی کیا دو وہ چونک شادیوں میں شیطان آیا ہے باقی میں میں نے نہیں آنے دیا نہ اینڈا آنے دینا ہے اس لیے یہ مکت سچی ہے جیسے حضور آپ نے بتایا وہ آگیا دو میں ہمارے میں تو ایک بھی نہیں آیا نہیں وہ اس لیے کہ وہ بچے خود سر تھے اس لیے میں آگیا ہی نہیں ہوں آپ نے ایک چیز پہ احوام صاحب غور کیا ہوگا جو جہاں پہ وہ سائن کرواتے ہیں وہ کتنا سکون ہوتا ہے ہاں سٹینڈر سامنے وہ تو قانون کرنا پڑتا ہے نہیں سکون آپ نے دیکھا سکون بلکل سکون ہوتا ہے اور وہ ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے گواہ کھڑا کرتے ہیں اور ان کے روبرو وہ اہد کرتے ہیں خدا کو عذرنافت کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں وہ جو وٹنس ہے وہ بھی ختم ہوگیا ہے ہاں جی لیکن میں تو میں تو یہ سال دو سال کی بات کر رہا ہوں جب میں نے کیا ہے تو میں نے آپ کو جنگل میں ساری واقعہ بتایا بھی تھا جی وہ دوستوں کے سامنے کہ میں نے تو ایسے کیا ہے میں نے تو آغاز کیا ہے اور میں تو وہ کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے جو میرا خدا کرتا ہے اور آپ سے وہ جو شادی کرواتے ہیں وہ بھی کتنے چہرے صاف ہیں ہاں جی بلکل بلکل ایسا ہے ان کے چاہے آمدیت ہو یا کوئی ہو ان کے مللہ ہو ان کے چہرے بھی ایسے بھگڑے ہوتے ہیں جیسے دو گاریوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو گاریوں کی آلت خراب ہو جاتے ہیں میرے پاس حضور اس کی ویڈیو موجود ہے فوٹو موجود ہے دون سٹرنسن کی بیٹے گیگر بیٹیوں کی بھی اور میرے بائیس خاندان کے میرے اپنے خاندان کے بائیس افراد ہیں لیکن کسی نے چوچ رہا نہیں کی اور سارے شامل ہوئے اللہ معافی لیکن میں نے کہتا ہے کسی نے کسی نے کوئی مخالفت نہیں تو یہ خدا کا فضل ہے اب تو وہ کہہ گیا ہے میں نہیں آیا اب تو ابلیس کہا گیا میں نہیں آیا کم سے کم کہ جو من فہمی بڑھے یہاں میں نہیں آیا نہیں وہ بھاگ گیا ہم سے وہ کیا ہے وہ نغمہ وہ کہہ گئے پھر کبھی نہیں آئے گی ہم تو یہ تو خدا کی انعیات ہے ہم پہ اور آپ پہ تو اتنی انعیات ہیں کہ جب جانے کا وقت آیا تو خدا کہاں سے کہا لے ہیں مجھے دوست اکھر پوچھتے ہیں کہ حضور نے تو یہ آپ کو فریشت پورے کہا تھا یہاں فریشتے ختم ہو گئے ہم خود ہی جائیں گے یا تو حضور ہمارے ذہنے ہیں یا خدا آئے گا اور ہماری مرضی سے آئے گا خدا کا نور ہے یا خدا خدا میں تو یہ میرے گواہ ہیں سید صاحب بھی دوسرے بھی ہمارا بھی تو دل اللہ نے بنایا ہمارے دل میں بھی تو خدا ہے نا ہم جانا ہم جانا تو ہے ہاں جی یہ اللہ کے نام پہ بڑے چھوڑے مارے ہیں ہم زندہ ہی خدا کے نام پہ ہیں اور ہمارا مقصد ہی نہیں ہے بلکل بلکل تو بات ہی ختم ہو گئی میں آپ کو آج ایک ایسا حسین واقعہ سنا دیتا ہوں پچھلی رات میں پرواز کر رہا تھا اور پرواز میں ایک ایسا محل دیکھا اور میری محسوسیات ہوئی کہ خدا کے نقشے پہاں رہے ہیں تو بس یہ ہے جنتوں میں کہ کبھی خشبو سنا ہی دیتی ہے کبھی بچھلی چمکتی ہے تو دیدار ہو جاتا ہے کبھی سوہن موسم بدل جاتے ہیں کچھ کچھ سیکنڈ کے بعد تو میں ابھی اترا نہیں تھا کہ وہ نور کی ہستی باہر آئی اس نے مجھے کہا کہ میں خدا کی بیٹی ایسے واقعات جو ہیں پھر اس نے اپنے اس نے بتایا کہ میں کون ہوں اب ہم تو یہاں سے نکل چکے ہیں ان کی سڑی ہوئی دنیا سے ہم تو نکل چکے ہیں ہم تو نکل چکے ہیں ہمارا سلطفہ جو ہے وہ تو اب مستقبل ہے یہ تو خام گئی ہمیں پیچھے پر وہ کہا کہتا ہے یہ آتی نکلتی اب پوچھل پکڑ کے بیٹھے دیں صحیح جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے یہ پوچھل بھی نہیں جی حضور بہت شکریہ جی اب ہم ہم ہمارے اگلے ممبر ہیں جی ایم اے کے صاحب ان سے درپاس کریں گے حضور سے سوال جب بات کرنی چاہتے ہیں اپنے مائی کون کر سکتے ہیں جی حضور آپ کی سلامتی ہو آپ کے اوپر بے شماس آپ کا کس سوال ہے تو آپ حضور سے پوچھ سکتے ہیں جی حضور میں نے ایک چیز کنفرم کرنی تھی کہ میں کچھ دنوں سے ارادہ کر رہا ہوں کہ جس وقت میرا اس دنیا سے اختتام ہو تو میں اپنے پوڈی آرگنز جتنے میکسمم ہیں میں ڈونیٹ کر دوں یہاں پہ تو مطلب جسم کا ہر وہ حصہ جو کسی دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے وہ میں یہاں پر ہی چھوڑ کے جاؤں اور کسی کو ڈونیٹ کر دوں تو حضور سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ کی کیا تعلیم ہے اس بارے میں کیا یہ قدم جو ہے یہ جائز ہے کیا اس کا مجھے جو ہے دوسری دنیا میں کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی نقصان یا فائدہ کیا آپ کی کیا تعلیمات ہیں اس بارے میں حضور بہت بڑا سا عنایت کر دیں اگر آپ سوال ختم ہوگیا جی حضور ہماری تعلیمات یہ ہیں آپ بہت اچھا کام کر کے جائیں گے چونکہ خاک جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے تو اگر آپ یہ پاس بنا کے اور یہ کر کے جائیں گے تو اس کا صلح آپ کو محبت میں ملے گا جس ہم تو بیسے ہی گیا تو آپ کو میں اور خوشکرپری دے رہتا ہوں ہمارے ممبران جو ہیں انہوں نے بہت بہت سوال نے آپ جیسا ارادہ کیا پھر پاس بنا لیا کہ ہمارے عزا جو ہیں اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ کے لئے آپ کی وجہ سے کسی اور انسان کو نہیں زندگی مل جائے اور آپ کو اور خوشکرپری دے رہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ممبران جو ہیں انہوں نے یہ ارادہ کیا اور میں نے انہوں نے کہا کہ اس کا صلح آپ کو نیکی میں نہیں ملے گا آپ کو پیار میں ملے گا میں شک میں شک بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے تو مستقبل میں یہاں ہی ہوگا کہ کیونکہ جسم جو مرتا ہے تو کافی دیر وہ گرم رہتا ہے تو اجزاء جو ہے کوئی اگر کام آ جائیں تو یہ اس سے بلکہ آپ کی نیت تو محبت میں ہے میں نے شک تو آپ کا بہت اچھا فیصلہ آپ نے کیا اور ہمارے ہاں ہمارے بچے نے بھی یہ کیا میں نے اس کو اس کا شکریہ دا کیا کہ اچھی بات جی جی ضرور بہت شکریہ جی اب ہم چلتے ہیں جی یو ایم خان صاحب خدا کی اسلام دی جی ایم خان صاحب آپ کو آت کرنا چاہیں محضور سے سوال کرنا چاہیں اپنا مائیک کون کر سکتے ہیں جی ایم خان صاحب اگر آپ کسی مصروفیت یا مجبوری کی وجہ سے جی اتھر بھائی خدا کی اسلام تھی میں بات کر رہا تھا وہ مائیکو فون آپ بہت شکریہ حضور خدا کی اسلام تھی حضور میرا سوال کچھ پروٹس آیا آپ سے کہ خدا کی جو محبت ہے اس سے ریلیٹڈ کہ خدا کی محبت جو ہے وہ جتنے میں خدا کی مخلوقات ہیں ان سب کے ساتھ ایک جیسی ہے یا اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ صورت اگر اس کے بارے میں وضاعت کر دیں بہت شکریہ پھر دورانا سوال کا آدھا حصہ میں نہیں سمجھ پا ہے جی حضور اگر مجھے مخلوقات سے محبت ایک جیسی محبت کرتی ہے ایسے پوچھا جی آپ نے یا خدا کی انسانوں سے محبت سے محبت میں فرق ہے کسی سے کم محبت کرتا ہے کسی سے زیادہ کرتا ہے تمام مخلوقات کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں کہ خدا کے جتنی بھی مخلوقات ہیں ٹھیک ہے سمجھا گیا سب سے پہلے تو میر بانی کہ آپ نے کہا کہ چھوٹا سوال ہے تو دل کو تسلیح ہو گئی میں نے کہا کہ یہ نہ کہہ بڑا سا سوال ہے خدا کی محبت کی مثال ایک چھوٹی سی میں دیتا ہوں آپ یہی سوال والدین سے پوچھیں کہ آپ کی محبت بچوں کے ساتھ ایک جیسی ہے یا کسی سے زیادہ اور کسی سے کم تو والدین کا جواب کیا ہوگا جی یا زب بچے سے وہ بالکل ہی ایک جیسی محبت کرتے ہیں تو اب ہم خدا کا جواب لے لیتے ہیں اگر کہیں تو انجیل سے بتا دیتا ہوں یا توراس سے یا جو مجھے خدا نے کہا کہ میں نے تو جب ایک روح کو پیدا کیا تھا تو اس کو بناتے ہوئے ایک میں نے محبت میں گیت بھی گیا اللہ اور وہ گیت جو ہے جب وہ واپس آ جائے گا اس انہیرے وزی دنیا کو چھوڑ کر ظلمات اللہ نور میں آ جائے گا تو اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھے میں پھر وہی محبت کا نمو تو خدا کی محبت تو اس کی محبت تو ستر مہوں سے کیا ستر خرب کیا سارے جہان پہ کٹے ہو جائیں تو اس کی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ والدائیں تو ہیں لیکن ان کو کس نے بنایا تو خدا کا پیار جو ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ایک جیسے روح کو بناتے ہوئے ایک روح کے لئے اس نے محبت میں اس کو اس کو نغمہ کا گائے اس کو پیار کیا لیکن جہاں پہ فرق آ جاتا ہے وہ یہ ہے ہم فرق کر دیتے ہیں ہم کیسے فرق کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پس خدا ہمارا ہے یہ جو گودی کافر ہے عیسائی کافر ہے ہندو کافر ہے اور جو اسلام نہیں لے کے آیا وہ اس سب کافر ہے لیکن خدا ایسے نہیں اگر میں یہی سوال کر دوں کہ چھے ہزار سال پہلے نہ تو ہندو تھے پانچ ہزار سال پہلے یہ پرانا مدار ہے ان سے کہیں جب پلیز بول لیں آسن چٹھا ہے سوری سنسو اپنا مائک کو بان کریں اپنا مائک پلیز آف کر لیں شکریہ سوری مجھے پتہ نہیں سا ام سوری سوری نچ کا مسئلہ بنا سنن نچ کا مسئلہ بنا سنن تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں آتا ہے میں آج آتا ہے ہزار پانچ ہزار سال پہلے ہندو مذہب پہلے تو مذہب تھی نہیں ہندو مذہب بہت پرانا یہ سارے مذہب آئے بات میں تو یہ جو مذہبی ہیں انہوں نے زیادہ خدا سے دور کر دیا ہے نمبر دو جو حال اس تورات اور اسلام کے اندر ہوا ہے عورتوں کے ساتھ is a man world صرف عیسیٰ ہیں جو مختلف بات کرتے ہیں تو یہ دور جو ہے یہ تو اب ختم ہو گیا ہے تو خدا کی محبت سب کی ساتھ بالکل ایک ایک بچے کی طرح ہیں لیکن ہم نکمے ہیں کہ ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں تو اب کیونکہ اصل وطن بھول چکے ہیں تو اندھیروں میں چلے ہیں وہ تو آج بھی بکاتا ہے آج بھی کہتا ہے جیسے تورات میں کہتا ہے تو کہاں ہے قرآن میں کہتا ہے میں تجھے ٹھومتا ہوں وَإِسَّالَكَ عِبَادِيَنْ اِنِّ فَإِنِّ قَرِيْتَ اُجَيْبُتَا وَتَدْتَا ہے وہ تو آج بھی بکاتا ہے اسی محبت سب کے ساتھ دیکھتا ہے آج بہت شکریہ حضور اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے میمبر جہاں پر شاہین خان صاحب کے لئے حضور دعا کی درخواست ہے ان کا آنکھ کا آپریشن آجی تو ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں جہاں پر جی اگر بات کرنا چاہیں سوال پوچھنا چاہیں دور سے تو اپنا مائیک آن کر سکتے ہیں شاہین خان صاحب خدا کی اسلام دیجئے اگر آپ کا مائیک آف ہے اور بات کرنا چاہیں تو آپ اپنا مائیک آن کر سکتے ہیں جی حضور خدا کی اسلام دیجئے خدا کی اسلام دیجئے خدا کی اسلام دیجئے کوئی سوال نہیں ہے صرف دعا کریں کہ دل میں جوانا خدا کا نور پیدا ہو جائے میں نے دعا آمین کریں آپ نے آمین کریں تو کھڑکیں آپ خدا کھو یہ جو آپ کا آپریشن ہے میں نے یہ میرا خیل کے مینے میں کہتے ہیں کیوں نے شٹا ہو تلبن چھوٹا سب رہتی مداخلت کے ساتھ ہمارے دوسرے شاہین خان صاحب ہیں اچھا وہ جہاں پر اسپیکٹ موجود نہیں ہے تو وہ ہمارے دوسرے ایک دو ممبر ہیں جی شاہین خان صاحب نام خان صاحب خدا صاحب خدا صاحب کو شاہین بنا آمین مستقف آمین شکریہ جی ہمارے اگلے ممبر جہاں پر ہم بسکت کریں گے دبائی سے ہمارے ایک ممبر ہیں جی اگر خدا کی ذات پہ ہے یہ روحانیت پہ یہ محبت الہی پہ کوئی بات کوئی سوال کرنا چاہیں تو رمضان خان صاحب آپ نام آئیکون کر سکتے ہیں حضور سے آپ بات کر سکتے ہیں جی پیارے بھائی السلام علیکم حضرت صاحب جی آپ حضور سے کی بات کرنا چاہیں گے جی بلکل ضرور کرنا چاہوں گا میں حضور سے دعا کرانا چاہوں گا میں نے دبائی میں بزنس شارٹ کیا ہے تو اس میں پرابلمس ہی آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی اچھ اس میں ایسا کہ رہے ہیں کہ نیت کرنے کہ اے والدین حق تعالیٰ وہ بزنس کامیاب ہو گیا تو میں مشن کی مدد بھی کروں گا تو انشاءاللہ ضرور کروں گا چھوٹی چھوٹی رکابٹیں خدا ختم کریں کیونکہ آپ پتا کہ ہم ایم جی ایت کی طرح کچھ نعمہ لیکن جو اپنی دل کی محبت میں دے وہ اشارت میں کتابوں میں سفر میں خرش کر دیا جاتا ہے بس یہ نیت باننے کے اگر خدا کی ازاد تو میں مسیح زمانہ کی کتابیں اشارت ان کے سفر کی جو بھی کر سکتوں میں کروں گا تو خدا یہ مشکل آپ دور کر دیں آمین آمین جی بہت سکتے ہو جی ہم یہاں پر کہتے ہیں نواب صاحب خدا کی اسلامتی جی آپ کے میری عواز آرہی ہے اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنے مائی پون کر سکتے ہیں جی خدا کی اسلامتی ہو جی آپ پر دے خدا ہلو آمین آمین جی خدا کی اسلامتی ہو آپ کی میں جواب دے دی ہے اسلام کا جی میرے سگنل بہت رید ہے سگنل ٹھیک آرہے تو آپ پری سکتے ہیں آج دیکھیں آپ کی آواز ہمیں صحیح ہے جی شاید ان کی طرف حضور کو سگنل کا مسئلہ ہے ان کا آواز ہی جاہ نہیں رہی شکریہ انواب صاحب ہم جہاں پر جناب برادر آسم چٹھا صاحب سے آپ پوچھتے ہیں اگر ان کی بات کوئی سوال کرنا چاہیں جو حضور سے براہ راست تو پوچھ سکتے ہیں اپنا مائیکون کر سکتے ہیں حضور معافی چاہتا ہوں اس سندے کو میں اس سندے کو میں زوم ایر میٹنگ پر آنی سکا تھا میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو حضور میں چاہوں گا کہ آپ دعائیں کریں آپ کرتے ہیں ہمیشہ ممبرز کے لئے دعا تو میں کچھ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کے بارے میں کچھ تعلیمات بھی سنوار رہا ہوں تو خدا ان کے دل پھیریں دعا کیجئے ٹھیک ہے ہر رات کو میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی چیز کے لئے جو ہمارے ممبر سفر کر رہے ہیں اور بیٹارے بتا رہے ہیں کہ خدا کمیشن کامیاب ہو جائے تو ان سب کے لئے ایک وقت مقرر رہا ہے ہمارے رات کو ان کے لئے خاص قواہ کرتا جی اچھا جی حضرت صاحب جی ضرور بہت شکریہ جی ہم جہاں پر چلتے ہیں برادر سورش کان صاحب کی طرف اگر وہ سن رہے ہیں یا اچھا اس وقت نہیں ہیں دوبارہ جوان کرتے ہیں حضرت آپ کا پیغام انجینی مرزا صاحب تک پہنچ کیا جی تو کافی لاکھوں لوگ بیٹھے تھے جو سن رہے تھے تو ہم لائیو ڈیبیٹس میں جا رہے ہیں پنچیز تو بہت پڑھتے ہیں یہ لوگ بڑی دھلائی کرتے ہیں بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں لیکن اسی بہانے سے لاکھوں لوگوں کو آپ کا پیغام سننے کا خدا کی ذات کی نئی تعلیمہ سننے کا موقع حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ ای میلز پھیجنے شروع کر دیتے ہیں میسیجز کرتے ہیں تو یہ ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا لیکن آپ کا پیغام ان تک میں براہ راست پہنچا دیا تھا اس ٹوڈیو میں وہ موجود تھے انجینئر مرزا صاحب ٹھیک ہے آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہے خدا برکت ہے جی حضور بشنگا جی اور ہم جانا اگلے احساس جی جی حضور آپ کوئی بات کرنا چاہے ہیں حضور؟ ہاں وہ بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو نئی نسل ہے مسلمانوں کی وہ جو ہماری بیٹیوں ان سے پھوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے سوال ہیں تو اگلے ساتھ میں ساتھ کچھ ہم نیا پروکم وہ سب کٹھے ہوں گے اور ان کو ان کے ہر سوالوں کو چواب دیا جائے جی بہت خوب شکریہ حضور فقیر صاحبت علی صاحب خدا کی سلامتی جی اور زین بھائی آپ ایک ساتھ ہیں یہاں پر سوڈیو میں تو اگر آپ کو کس سوال ہے حضور سے بات پوچھنا چاہے تو آپ آئیک کون کر سکتے ہیں خدا کی سلامتی حضرت اور حضور بہت اہربانی آپ نے موقع دیا بسوال تو کوئی نہیں ہے لیکن جو پچھلی دفعہ آپ نے سنڈے کو بتایا تھا وہ جو پاکستان کراچی میں باقا ہوا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹا تو خدا خیر کہہ رہے مجھے اپنے چٹھا صاحب اگریسیو لگ رہے تو ان کو اپنا احتیاط کرنا چاہیے اللہ رحم کریں کیا کہاں چٹھا صاحب ہے اگریسیو چٹھا صاحب جو چھوڑا اگریسیو لی چل رہے ہیں جی جی وہاں پفنے حلقہ احباب میں اور کوئی خدا خیر کریں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے وہ پہلے بھی بتاتے رہے ہیں میٹنگز میں کہ ان پہ بیٹے بھی جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے کام تو خدا کیا کرنا ہے لیکن احتیاط چٹھا صاحب آپ نے سن لیا ہے اور یہ نصیت میں نے آپ کو پہلے بھی کی تھی کہ بڑے جی جی حضور جدا کرنا میں نے سن لیا چلو ٹھیک جی فکیٹ صاحب میں یہ دعائیں مانگتا ہوں جب میں دعا مانگتا ہوں کہ خدا میں جب تیری منشاہ کے لئے کام کروں تو سیف طریقے سے رہتا ہو کام کروں مجھے حفاظ میں رکھیں جب تیری منشاہ کے لئے کام کرتا تو میں سیف طریقے سے کام کر سکوں آمین یہ میں دعا کرتا ہوں حضور ٹھیک ہے لیکن طبیعت میں جس میں اخلاق اور محبت بھی ہو وہ بہت زوری ہے جس میں رحم بھی ہو محبت بھی ہو اور ٹکرانے والا جذبہ نہ ہوا اگریسیف کہ ان چیزوں کی اتیاط آپ نے کرنی خاص کریں ایزے فکیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ جس حلقہ عباب میں ہیں وہ آپ کے لئے اتیاط اور بہت زوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی فکیر صاحب بہت مہربانی آپ مہربانی حضور میں ایک عرض اور کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آج جو ڈسکشن میجارٹی ڈسکشن موضوع پہ ہوئی ہے وہ شادی والا مسئلہ تھا تو اس کے لئے یہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ جو ہے کوئی سنگل مرد اور سنگل عورت ہو یہ ان کے لئے ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد ہو اور کسی کی بیوی کے ساتھ قائم کر لے اور وہ کہے یہ بھی جائز ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن یہ ہے جو ابھی کتاب میں آ رہا ہے آپ کی بیوی ہو آپ کی خواہش ہو کے آپ اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی خیز شادی شدہ عورت یہ نہیں کہ شادی شدہ عورت کو ہے وہ غلط بات ہو جائے اگر کوئی جیسے یورپ میں تو خیل یہ بڑی آسانی سے تعلیم کہ اگر کوئی خیل شادی شدہ عورت کہیں کہ ہاں میں شادی تو نہیں کرنا چاہتی لیکن میں اولاد دینا چاہتی ٹھیک ہے تو اس میں بھی اجازت ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا اور غلط بھی ہو جائے تو اولاد کی تمنہ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی عورت کو بھی پکڑ لے اور کہے گے ورگلا کے اور کہے کہ میں راضی تو بھی راضی اور اس کے شوہر کو بتائی نہ ہو اور جناب کو یہ تو غلط ہو جائے گا پھر دوسرے یہ چیزیں پہلے پہ بھی کھل کے قرآن میں بتا دی گئے محمد صاحب نے تمہاری نانیاں تمہاری چاچیاں تمہارے یہ چیزیں حرام ہو رہی ہیں تو وہ جو رشتیں ہیں ان کی عزت کو برقرار غرمت کو برقرار رکھنا پڑے گا تو بلکل اچھی باتیں یاد کروا دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ ان کا کوئی نہیں بتا تو وہ پہلے بتا چکا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی حق تعالی ترین تھا تو اور قرآن میں بتا دیا کہ کونسی چیزیں حلام ہیں اور جانوروں کا بھی بتا دیا کہ کونسے جانور ہمارے لئے حالان ہیں اور کونسے جو ہے وہ حالان بے تو یہ تو کچھی پکی کا سبق ہے آپ کسی شادی شدہ عورت پر نگاہ رکھیں یہ بھی میری ہے تو وہ تو بہت غلط ہے اچھا ہے آپ نے بتا دیا ہاں جی ہمارے پاس سیشن کے سات منٹ باگی ہیں جی اگر کسی ممبر کو سوال ہو کوئی بات حضور سے پہل سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہمارے دونوں کا سوال ساتھی ہوتا ہے ہم آپس میں ڈسکسٹ کر کے ہاں پھر میں ہی ان کو بری پریزیٹ کرتا ہوں اچھا اچھا چلو یہ تو بہت ویسے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے میرے چھیک ہے ہاں میں نے دیکھا ہے خدا جزاد ہے آپ کو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کی آگیا جہاں آپ ہوں گے فقیر ساتھ وہاں یہ آپ کے برخدار بھی ہوگئے اگر پورے دل کے ساتھ ایمان نہ چکے آمین جی جی کسی اور میمبر کا سوال ہے جی تو وہ پوچھ سکتے ہیں اچھا جی حضور ہمارے ایک میمبر کا سوال ہے جی وہ یہاں پر سٹوڈیو میں موجود نہیں ہے وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ تصوف کیا خدا سے وجدی محبت تصوف کا حصہ ہے یا کسی شخص کو روحانیت کی تعلیم یا وابستگی کے بغیر بھی خدا سے وجدانہ محبت ہو سکتی ہے میں نے اتلا سوال کا جو آپ پچھلے منڈے کو دے چکا ہوں میں پھر دے چکا ہوں یہ جو آپ نے الفاظ کہا ہے اسے چاہتے ہیں آپ تصوف تصوف تصوفیت ہاں جی ہاں جی بس ہاں اس کو روحانیت کہلے آپ کیونکہ بات ایک ہی ہے آپ نابی یہاں پکڑ رہے ہیں اور یہ ادھر کر کے پکڑ رہے ہیں تو اسے ہم روحانیت کہیں اس روحانیت کے اندر ہی وہ سارے اجزاء آ جاتے ہیں پیار کے وجد کے جس میں انسان کھویا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب وجد آتا ہے تو اس کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وجد کے اندر انسان اتنا دور جلا جاتا ہے کہ اس کی اپنی حقی جو ہے وہ بہت پیچھے رہے تو اس کے متعلق حق طالع کی ذات کیا کہتی ہے حق طالع کی ذات کہتی ہے یہ وجد ایک راز ہے جو میرے اور میرے محبت والے کے دلیان ہے تو اس راز پردے ہی نہیں اٹھائے جا سکتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ جنتوں میں نہ کسی نے سنا نہ دیکھا نہ دل پر اس کے حضات کو گزرے ہاں اگر وہ وہاں پہنچ گئے تو یہ خدا کی نائے ہاتھ ہے تو اس سے بھی روحانی زندگی کہہ لیں تو یہ چیز ایک ہی ہے لیکن یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور ذرا یہ بتائیں کہ آگ میں جل کے کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ بتا دیں حضور کہ انگارہ ہاتھ میں دے کے کیا ہوتا ہے اب میں کیسے بتا دیں بس ایک ایک طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ پھر انگارہ یا تو آپ کے ہاتھ میں رکھو تاکہ آپ کو بتا لگے کہ انگارہ ہوتا جا ہے یا اس سے پوچھیں جو چل کے خاک ہو گیا ہے لیکن وہ واپس نہیں آئے گا بتانے کے لئے یہ ایک راز محبت ہے جسے خدا نے پردوں میں رکھا ہے اپنے اور محبت بارے کے دلیاں اور خدا کہتا ہے میں اس راز کو یوں کھولوں گا جیسے آپ کیلے کا چھلکہ اتارتے ہیں اور قرآن میں ہے چیز لیکن یہ جو ہے جاہل یہ سمجھتے ہیں وہاں کیلے کے باغ ہوں نہیں نہیں بات کچھ اور ہے وہ جو وجد کا جو راز ہے محبت میں خدا کہتا ہے اس کا چھلکہ میں خود اتاروں گا اور بتاؤں گا جنتیوں کو کہ اس نے ایسی 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 محبت ٹھیک ہے اب یہ میں کیا کہوں کہ یہ جاہل کیلوں کے یہ سمجھتے ہیں کیلوں کے باغ ہوں گے خدا ہم سام کو چھوہ دے اچھا جی ضرور بہت شکریہ جی ہمارے آج کے پروگرام کا بھی تقیباً وقت ختم ہوگئے کسی بھی ٹائم پر یہ بند ہو جائے گا اور سوالات بھی ہمارے آج کے مکمل ہوگئے ہیں جی تو کسی اور ممبر کی کوئی بات پوچھنا چاہے تو وہ براہ راست پوچھ سکتے ہیں جی ورنہ میرے سوالات ختم ہو جائے ورنہ سنڈے کو ہماری ملقات پر اتبار ہوئے جی اتبار کو جی دوبارہ مکمل آہ اتبار کو جی تو خدا حافظ جی ضرور بہت شکریہ جی آپ کی ترشید آوری کا آپ کی روحانی رہنمائی کا سب ہی ممبران کے امتہ دل سے شکر بھی اور ان سب ممبران کو بتا دیں کہ ان سب کے لئے ایک وقت مقرر ہے نام تو لے کے نہیں جنہوں نے اہد وفا کی ہے رات کو سب کے لئے دعا کر جی ضرور شکریہ 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 خدا کا اسلام شکریہ شکریہ خدا حافظ 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 جزاک اللہ اینہیں مجھے بہت خانص اب ہیں بھائی آپ اعتیاد کریں ابنا انشاءاللہ جزاک اللہ خدا حافظ شکریہ آپ اعتیاد کریں اگریس ہو جا رہے ہیں آپ اور آپ سے جو آپ کے ریلیٹرز ہیں یا دوسرے جن سے آپ یہ بات کرتے وہ آپ سے اگری بھی نہیں کرتے ایسا نہ ہو کہ آپ سے اگری کریں یا آپ لبرل ہو وہ لبرل نہیں ہیں وہ مذہبی ہیں جنونی ہیں تو اگریان کریں صحیح بات صحیح بات لبرل ہوتے تو ہے تو پھر کہتے ہیں کہ چلے جی آپ لائک رافت دین تو وہ لائک رافت دین مالدین ہے